ہلو دوستوں جو میرے سے بڑے ہیں ان کو نمشکار جو میرے سے چھوٹے ہیں بہت بہت پیار چلیے میری گارڈن میں پھر سے ویلکم ہے آپ لوگوں کا یہ دیکھئے آج میں آپ کو اپنے گارڈن کا اپڈیٹ دیتی ہوں گوارفلی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے لوبیا بینز لانگ بینز لگائی تھی میں نے یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ بہت باد میں لگائی ہے اس کی گروت بہت جلدے ہوئی ہے بارش کا پانی پاکے مطلب جو اگر بارش کا پانی پودھوں کو مل جائے مانسون میں تو مطلب بہت اچھی گروت ہو جاتی ہے بہت تیز مطلب جو بھی ہم فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا جتنا بارش کا پانی اگر پودھوں میں مل جائے تو وہ ایفیکٹ کرتا ہے اور یہ دیکھئے بیگن کا پلانٹ یہ پچھلے سال کا پرانا بیگن ہے لگاتار فروٹنگ بھی کر رہا ہے اب بارش کا پانی پاکے دیکھئے کتنے بیگن شائننگ مطلب شائن کر رہا ہے گرمیوں میں تو سب مطلب پودھیں اتنی گرمی سے جھولت گیا تھے لیکن بارش کا پانی ملتے ہی سارے پودھیں مطلب ہسنے لگے مسکرانے لگے کھیل اٹھے تو بیگن بھی آپ بہت ہی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں بیگن اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا ہے کہ آپ اس کی پودھ لے آئیے یا تو بیس سے بھی گرو کر سکتے ہیں اس میں مطلب کافی لمبا سمیں لگتا ہے سب سے اچھا ہے کہ آپ نرسری جائیے اور آپ پودھ لے آئیے دس دس روپے میں آپ کو پودھ مل جائے گی بڑے آرام سے یہ دیکھئے گول والے بیگن بھی لگے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے کچھ میں نے ابھی پندرہ دن پہلے دس دن پہلے کچھ نئی پودھ لگائی ہے گو بھی اور بیگن کی تو آپ بھی لگا سکتے ہیں بہت بڑیاں سیزن ہے مطلب بیگن لگانے کے لئے یہ دیکھئے کچھ ادھر بھی لاؤنگ بینس ہے اور یہ دیکھئے کچھ پلانٹ لے کے آئی تھی تو اس کو ریپورٹ کیا ہے کل کی ڈیٹ میں سنڈے کو تو یہ دیکھئے میرے کھیرے بھی بہت بڑیاں بڑھ رہے ہیں اب بھی اس میں مطلب کلیاں آنے شروع ہوں گی کچھ دنوں بعد اب بھی نہیں آنے شروع ہیں لیکن بہت اچھی گروہ ہے اس کی فیلال تو بہت اچھے سے چل رہی ہیں بہت اچھے سے بڑھ رہی ہیں یہ دیکھئے جب پودھوں کو بارش کا پانی ملتا ہے تو بہت اچھی ان کی گروہ ہونے لگتی ہے بہت تیج بڑھتے ہیں فاسٹ سپیڈ میں ایک دم دیکھئے ترہی جو میری گرمی کی ہے فروری مارچ میں نے لگائی تھی لگاتا رہی ہے فروٹنگ مجھے دے رہی ہے روز مطلب ترہی کی ہارویسٹنگ تین چار پانچ ترہی نکل جاتی ہے دیکھے کب تک یہ دیتی ہے جب دینا بند کر دے گی تو میں اس کو ہٹا دوں گی اپنا ٹرے کھالی کر لوں گی اب دھیرے دھیرے فرینڈز مطلب جو بھی وینٹرز کی ویسٹیبل ہے اس کی بھی تیاری ساسا شروع کرنی ہوگی اگلے منت سے مطلب سیپٹیمبر سے یہ دیکھئے انجیر کا پلانٹ ہے صحیح نہیں ہے اچھا پیڑ نہیں دیا ہے فروٹنگ ہوتی ہے لیکن پکتا نہیں ہے یہ دیکھئے کے لیے یہ دھر یہ ہے اربی کا پودھا ہے اربی کے پتیاں دیکھئے کتنی گرین دیکھ رہی ہیں اچھی دیکھ رہی ہیں تو آپ یہ اربی لگا سکتے ہیں یہ ڈریکن فروٹ میں نے کٹنگ سے لگا تھا بہت سارے میرے پاس ڈریکن فروٹس ہوگا ہے ایک میں لے کے آئی تھی بہت چھوٹا سا پلانٹ لے کے آئی تھی اتنے ڈھے سارے میں نے بنا لیا یہ دیکھئے نیم اپنے آپ سے اگا تھا تو میں نے لگا لیا اس کو گملے میں اس میں بہت نیم کے پیڑ اپنے آپ کو نکل آتے ہیں گھروں میں گملوں میں برسات کے سیجن میں یہ دیکھئے اب یہ لوکی اور اس میں توری جو بھی ہیں مطلب جلدی بڑھ گئے ہیں یہ دیکھئے بہت سپیڈ میں بڑھ رہا ہے اور اتنا بڑھا ہو گیا ہے کچھ دنوں بعد اس میں بھی فروٹنگ آئی گی ابھی فیلال تو نہیں آ رہی ہے اب ایک مہینے کا یہ پلانٹ اب 15-20 دن بعد اس میں فروٹنگ شروع ہو گی اب بھنڈی کے گروہ دیکھئے کتنی اچھی ہو رہی ہے گملے میں ہی لگے ہیں سارے بھنڈی لیکن گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے اب کچھ دنوں بعد اس میں بھی فروٹنگ ہو گی اس کو میں نے سب کو جولائی میں لگایا تھا تو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو لگایا ہوئے اور یہ دیکھئے چار گملوں میں میں نے اپراجتہ لگایا تھا سیٹ سے میں نے لگایا ہے سب اس میں لگاتا ہے بہت سارے فلاورنگ ہو رہی ہے روز فلاور کھلتے ہیں میں سامن چل رہا ہے تو شنکر جو کے میں چڑھا دیتی ہوں توڑ کے یہ دیکھئے تلسی اس میں میں نے تین چار جو پلانٹ لگایا تھا آپ کو دکھایا تھا آپ لوگ کو تو یہ دیکھئے اس کی مجھے ٹرمین کرنی ہے مطلب پینچنگ کرنی ہے کٹائی چھٹے کرنی ہے یہ پالک کی ہاریسٹنگ میں نے کیا تھا پھر سے نکلنے لگی ہیں پتیاں اور یہ دیکھئے کچھ کچھ اس طرح سے میرا گارڈن دیکھتا ہے اور یہ دیکھئے اس میں ابھی چھوٹے چھوٹے گواوا لگے ہیں اور کچھے کچھے گواوا کو ہی گلہری جو ہے نا وہ کھا رہی ہے بہت ساری میرے گلہرییاں چھت پہ دین بار گھومتی رہتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ ایک لیمن کا پلانٹ ہے ابھی اس میں فروٹنگ نہیں ہوئی ہے شروع اور یہ دیکھئے اس سنترے کا میں لے کیا تھا پچھلے سال اور یہ میرے دو اور نیبو کے پلانٹ ہے اس کی کٹنگ مگرہ میں نے کر دی ہے ابھی فروٹنگ نے شروع ہوئی ہے یہ دیکھئے کنیر اس کو میں نے مطلب سیڈ گی رہا تھا کنیر کا اس سے میں نے لگایا ہے پلانٹ یہ میرا بیر کا یہ میری مرچیاں بہت ساری لگی ہوئی ہیں بلکل گرین کلر کی ہیں پتیوں میں چھپی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے پودینہ بھی بہت سارا ہو رہا ہے کتنا پودینہ ہے بہت آسانی سے مطلب کٹنگ سے لگ جاتا ہے یہ میں نے دیکھئے گرنہ لگایا تھا نومبر میں تو اتنا بڑا ہو گیا گرنے کا پیڑا اب بھٹے دیکھئے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے بھٹے کی بہت اچھا چل رہا ہے آئیے شملہ میرچ دیکھئے تھنڈیو کا یہ پانی نہیں ملنے کارن مرچایا ہوا آئیے دیکھئے کٹنگ کے بعد نینے اس میں لیپس نکل رہے ہیں ہم روت کی پلانٹ میں اور یہ میرا ڈریگن فروٹ اور یہ دیکھئے چھٹے بیگن مگر سب لگے ہوئے ہیں پرینٹس یہی میرا گارڈن ہے آپ کو میرا گارڈن کیسا لگتا ہے اگر اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کریں اور می ویسے ڈیو